کٹہل کی سبجی تو ہم نے گئی بار کھائی ہوگی آج میں اس کا اچار بناؤں گی اچار بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ایک ایسی ریسی بھی ہے جو ہمارے کھانے کو اور بھی سودش بناتی ہے بس اس کے لئے میں نے ہاتھوں پہ تھوڑا سرسو کا تیل لگا لیا ہے اور اس طرح سے کٹ کر لیں گے مارکٹ میں اب تو آسانی سے ہمیں کٹہل کٹا ہوا مل جاتا ہے اگر آپ اس کو کٹے تو سرسو کا تیل ضرور لگا لی نہیں تو یہ ہاتھ ہم چپک جائے گا اس کے بعد بھگونے میں رکھ دیا تھا پانی پانی جب ابرنے لگے گا تب ہاتھوں کو بچا کے اس طرح سے سارے کٹہل کو ہم اس میں ٹرانسپر کر دیں گے اور جھارے کی ہیلپ سے اس طرح سے پریس کرتے رہیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ ہمیں تین منٹ کے لئے پکا لینا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے یہ دیکھیں تین منٹ کے بعد اس کو ہم اس طرح سے ٹوکری میں نکال دیں گے جس سے اس کا پانی الگ ہو جائے گا اگر ہم چاہتا پکا دیں گے تو وہ سواد ہمیں نہیں ملے گا جو ہمیں اچار میں چاہیے اس کے بعد ایک پلاسٹک پہ اس طرح سے ہمیں اس کو فیلہ دینا ہے تھوڑی سی گیپنگ کر کے فیلائیں اس کو تیز دھوپ پہ تین سے چار منٹ کے لئے فیلہ دینا ہے جس سے اس کا پانی بلکل اچھے سے سوک جائے نہیں تو اچار ہمارا خراب ہونے ایک اچانسز رہتا ہے بس دیکھیں سوکنے بعد کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہ یہ بس ہلکا سا مومنٹ کرے تو یہ موف ہو جائے اور نہ کھن سے بھی جارہ سافہ اس کو ٹسٹ کریں گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گا بس اتنا ہی پکانا ہے اس کے بعد پین میں لے رہیں گے ایک چمت جیرہ ڈیر چمت کے تقریبا ہم نے سانف کا استعمال کیا ہے اس کے بعد اتنا ہی ہم نے لے ثابوت دھنیا کا استعمال کیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے میتھی دانا میتھی دانا ایک چمت سے تھوڑا سا کم کیونکہ یہ کروی ہوتی اس لئے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور اس کو سلو فلیم پہ ہمیں ایک منٹ کے لئے پھون لینا ہے یہ دیکھئے اب گیس کو ہم بند کر دیں گے اس کے بعد اس میں سرسو ڈال دیں گے ایک چیرہ چمچ کے تقریبا سرسو ڈال کے اس کو ہمیں اس طرح سے گرم ہونے دینا ہے اب اس کو بلینڈنگ گیار میں ڈال کے ہم پیس لیں گے سارے مسائلوں کو اس طرح سے ہم ڈال دیں گے اسی ٹائم میں اگر آپ کو لگ رہا ہو تو ایک سے دو مرچی کو بھی آپ ہلکہ سے روشٹ کر کے ڈال سکتے ہیں مطلب بس ہلکہ سے گرم ہو جائے مرچی بس اس طرح سے میں نے پیس لیا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو مسائلے کو دکھا رہے ہیں بس ہلکہ سے دردرہ ہی ہے یہ اس سے ہمارے اچار جو بنیں گے وہ سوادشت بنیں گے اب ایک بڑے برطن میں ہم سارے سکھے ہوئے کٹھال کو ٹرانسپر کر لیں گے جسی یہ سارے مسائلے ملانے میں ہمیں آسانی ہو اب اس میں ہم نے ایک چمچ ڈال دیا ہلڈی پاورڈر دو چمچ کے تقریبا ہم ڈال دیں گے نمک اچار میں آپ نمک کی کونٹری تھوڑی سے زیادہ کریں جسے اچار کا ٹائم جو لائف ٹائم ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے وہ کھانے میں سوادش لگتا ہے اب اس میں ہم کوٹی ہوئی لال مجھٹ ڈال دیں گے یہ جو ہم مرچی لاتے ہیں سب جو ہم پچھ جاتا ہے بس وہی اس کو سکھا کے میں نے پیس لیا ہے یہ اچار میں بہت بڑی اچار دے کے آتا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے سرسو کا تیل تیل کو ہمیں نے پکایا نہیں ہے بس کچھا تیر کا استعمال کیا پھر بھی اس بہت بڑی اچار ہمارا بن کے تیر دیکھئے کچھ اس طرح سے میں نے ملا دیا اب اس میں میں نے دو چمچ کے تقریباً بینے گر ملا دیا ہے بینے گر سے جو ہوتا ہے نا اچار ہمارا لمبے ٹائم تک رہتا ہے اس کے بعد اس میں کس میری لار میچ کا پاوٹر ڈال دیں گے یہ کلر کے لئے ہوتا ہے یہ تیکھا نہیں ہوتا بس اس کے بعد اس طرح سے ملا دینے کے بعد تھوڑا سے میں نے تیل اٹ کر دیا تیل کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم لگ رہی تھی کیونکہ کٹال میں تو مسالے اور تیل جھاڈا ہونے چاہیے بس اس طرح سے میں نے ملا دیا ہے سبچی تو آپ نے کئی بار بنائی ہوگی ایک بار اچار بنا کے آپ شروع رائے کیجئے گا بس کچھ اس طرح سے ہمارے مسالے مل جائیں گے آپ اس کو ہمیں ڈھک دینا ہے دو گھنٹے کے لئے جیسے یہ مسالے اچھے سے اس میں مل جائیں دو گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں بس اچار ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے آئی ہو پاپ کو یہ میری اچار کے لئے سے بھی ضرور پسند آئے گی ہے نا یہ بلکل پڑھیاں والا اچھا اور چل دی بننے والا بس اس کو ایک چیار میں ہم رکھ دیتے ہیں اور دو سے تین دن کے لئے دھوپ میں دکھا دیں گے اس کو میں تب دھوپ میں رکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے